ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایم سی سٹینڈ کو لے کر بگ بوز ریالٹی شو سکسٹین سیزن کے وینر ایم سی سٹینڈ کی پٹائی کی گئی ہے اور ایم سی سٹینڈ کا کونسرٹ رد کر دیا گیا ہے آپ کو جاتے چلیں دراصل ایم سی سٹینڈ وینر بننے کے بعد لگاتار کونسرٹ کر رہے ہیں اور ان کے کونسرٹ شروع ہوئے تھے تین مارچ سے پونے سے شروعات ہوئی تھی اور دلی تک جاتے جاتے یعنی دیش کے الگ الگ شہروں میں ایم سی سٹینڈ کے کونسرٹ ہیں سات مائی کجلی میں ہیں اور اس بیچ اندور ناغپور اور الگ الگ جگہ ان کے کونسرٹ ہیں اسی دوران جب اندور پہنچے ایم سی سٹینڈ کونسرٹ کرنے کے لیے تو وہاں پر ان کے کونسرٹ کے بیچ میں کچھ لوگ آ گئے جو کی بجرنگ دل کے اور کرنی سینہ کے تھے ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایم سی سٹینڈ ڈرگز کا پروموشن کرتے ہیں ایم سی سٹینڈ لڑکیوں کو غدی گالیاں دیتے ہیں اپنے گالوں میں اور اس لیے ہم انہیں یہ شو نہیں کرنے دیں گے کئی ویڈیوز سامنے آئی ہیں ایک ویڈیو ایسی بھی سامنے آئی ہے جس میں ایم سی سٹینڈ یوں کہا جا سکتا ہے کہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی گاڑی میں خود کو بچاتے ہوئے کچھ ویڈیوز سامنے آئے ہیں جس میں لوگ کافی زیادہ غصے میں ہیں اور جو لوگ کونسرٹ دیکھنے آئے تھے وہ سوال کر رہے ہیں کہ کونسرٹ کیسے کر دیا اب اس کی تو پیسے ہیں انہیں لوٹائے جائیں اسی بیچ ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس ویڈیو میں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے اور اس غصے کے آگے جو بجرنگل کے کارے کرتا ہیں وہ بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خود کو بچانے کی کوشش کرتے ہو نظر آ رہے ہیں اور ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے لیکن اسے بیچ جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کونسرٹ ہوتا ہے تو اس کے سرکشہ کی ذمہ داری اس شہر کی اس راجعے کی پرشاسن اور پولیس پر ہوتی ہے اور ایسے میں اگر کچھ بھی لوگ ہردنگ کرتے ہوئے کسی کا کونسرٹ روک دیتے ہیں کہ کوئی بھی آرٹسٹ ہو وہ کی بھارت کے اندر سب سے زیادہ ریپر کمیونٹی جو ہے پنپی ہے کچھ سالوں میں چاہے پھر وہ بادشاہ ہو ہانی سنگھ ہو یا کسی بھی آپ ریپر کی بات کر لیجی اور وہاں پر ایک جانے وانے ریپر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اگر گالیوں کی بات ہے اگر رکس کی بات ہے اگر وائلیشن کی بات ہے تو یہ باقی گالوں میں بھی ہوتا رہا ہے تو ایسے میں قانون کو ہاتھ میں لینا اور جا کر یہ کہنا کہ کونسیٹ رکھ کر دیا جائے آرٹسٹ کی پٹائی کی جائے یہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے ہر چیز کی قانونی پرکریہ ہے اگر یوں ہی بجرنگدل کے گنڈے یا کرنی سینہ کے گنڈے جا کر لوگوں میں اس طرح دہشت پھیلاتے رہیں گے تو پھر پولس کی کیا ضرورت ہے پھر قانون مبستہ کی کیا ضرورت ہے اور پھر اچھے عدیقاروں کی آخر کیا ضرورت ہے پھرے ماملے پر آپ کی کیا رائے ہے کومنٹ سیکشن مجھے ضرورت بتائیں اور اسی طرح کے اپ ڈیٹ سے جوڑھ رہنے کے لیے ہمیں آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی رائے ہے وہ دینا بالکل نہ بھولیں